نمسکار میں ڈاکٹر کیشف شرما افتھرمولوجسٹ افتھرمولوجسٹ means the doctor who cares for the eye and eye surgery آج کا ٹاپک آنکھوں کی دیکھ بال ویلڈنگ مشین یوزر کے دوارہ مجھے یہ کام کریکسولٹ کمپنی نے دیا ہے کہ میں ان کے یوزر کو ویلڈنگ مشین استعمال کرنے کے وقت کیا کیا سمسیاں آ سکتی ہیں اور ان کا کیا کیا ندان ہو سکتا ہے اس کے لیے آج کا ویڈیو ان ویلڈنگ مشین یوزر کے لیے جن کو کوئی سمسیاں آ سکتی ہے یا سمسیاں نہ آئے اس کے لیے جانکاری دینے کے لیے میں آج ڈاکٹر کیشف شرما جو افتھرمولوجسٹ ہوں نائنٹین ایٹی ٹو سے تو پہلے میں بت لانا چاہوں گا ویلڈنگ مشین یوز کرنے کے دوران کیا کیا سمسیاں آ سکتی ہیں پہلی سمسیاں کومن ہے جو ویلڈنگ برنس ویلڈنگ برنس کہاں کہاں ہو سکتے ہیں ویلڈنگ برنس کومنیسٹ ہے جو وہ آنکھوں میں ہوتا ہے جو آنکھیں ہیں اور اس کے آس پاس کی سکن ہے اس میں دونوں میں برن ہو سکتا ہے ہم اب دیکھیں گے آنکھ کی بناوٹ تو ہم اس وقت آنکھوں کی بناوٹ اور آنکھوں کے اوپر جو سمسیاں آ سکتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے ہم اگر نارمل ہیومن بینگ کی آنکھ کو دیکھتے ہیں تو کچھ اس طرح کی آنکھ کا بناوٹ ہوتی ہے یہ آنکھ جو ٹوٹل ہے اس کی تصویر ایسے ہے ایسے ہم باہر سے دیکھتے ہیں آنکھ کو یہ ہے نارمل آنکھ جو ہمیں دکھائی دیتی ہے اگر ہم اس کے پارٹس کو دیکھیں گے تو جو پارٹ ہمیں ویلڈنگ میں سمسیاں دے سکتا ہے وہ یہ باہر کی جلی ہے جس کو کورنیاں بولا جاتا ہے یہ سینسٹیو ہے اور اسی سے ہی ہم ساری چیزیں اگر یہ صاف ہے تو ہم اسے اچھے سے دیکھ پاتے ہیں اگر صاف نہیں ہے تو ہمیں دکھائی دینے میں سمسیاں آ سکتی ہے اس کو کورنیاں بولا جاتا ہے کورنیاں ایک دم ٹرانسپیرنٹ ہے اس کے دوران اس کے تھرو لائٹس بہت ایزیل ہی جا سکتی ہے اور اگر کوئی پرابلم آتی ہے الیکٹرک آرک سے جو ویلڈنگ مشین کے دوران پیدا ہوتی ہے تو اس کورنیاں میں ہی آئے گی یہ کورنیاں اس کے دوران برن ہو سکتا ہے اس کو کورنیاں برن بولا جاتا ہے تو کسی بھی اس کو یوزر کو جو ویلڈنگ مشین یوز کرتا ہے اس کو جب لائٹ لگ جاتی ہے ویلڈنگ مشین کی لائٹ لگ جاتی ہے تو اس کو کچھ سمٹم اس کو محسوس ہونے لگتے ہیں سب سے پہلا اس کو سسٹم ہوتا ہے اس کے آنکھ سے ایکسیسی وارٹرنگ پانی بہت زیادہ جاتا ہے ایک دم لال ہو جاتی ہے ریڈ ہوت اور اس کے اندر اس کو رڑکتا لگتا فورن بوڈی سنسیشن تو تین چار چیزیں ہو گئی پہلا پانی کا بہت زیادہ آنا لال ہو جانا ریڈ ہوت ہو جانا اور فورن بوڈی سنسیشن یہ تین چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے دوران پیشنٹ کو یا یوزر کو بہت پرابلم آتی ہے تو اس دوران سمپل اس کو کچھ زیادہ نہیں کرنا چاہیے اس کو اپنی آنکھیں بند کر لینی چاہیے زیادہ وقت کے لیے آنکھیں بند کر کے کوئی پین کلر لے کے آنکھوں کو پانی کے ساتھ دھو کے اور لیٹ جانا چاہیے ہو سکے تو کوئی گھر کا ساف کپڑا رمال ہوا چونی ہوئی اس کو لے کے اپنی آنکھوں کے اوپر ایسے بند کے شام تک لیٹیں گے چار چھ گھنٹے لیٹیں گے تو پوری امید ہے اس سے اس کو بہت فرق پڑ جائے گا آنکھیں بند کرنے سے پانی آنا لال ہو جانا فورن بڈی سنسیشن یہ تینوں ہی بہت کم ہو جائیں گی اس کے بعد اگر اس کو آرام نہیں ملتا ہے تو اس کو کسی بھی نزدیک کی آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی ان سمسیاؤں کو جا کے سمجھنا چاہیے اور اگر ضرورت پڑے تو اس کا کوئی ٹریٹمنٹ لینا چاہیے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کارنیل برن ہوتا کیوں ہے کارنیل برن کا کومن کارن جو عام ہماری پریکٹس میں دیکھا گیا ہے وہ تو یہی ہے کہ ویلڈنگ مشین لائٹ لگنے کے ساتھ جس کو ویلڈنگ آرک کریٹیٹس بولا جاتا ہے یہ کومنیسٹ ہے دوسرا ہے جو لوگ پہاڑوں پہ رہتے ہیں تیز لائٹ پہاڑ کی برف کے اوپر جو پڑتی ہے وہ ریفلیکٹ ہو کے برن کر سکتی ہے تیسرا جو کئی بار بہت تیز لائٹ آتی ہے وہ تیز لائٹ بھی یہ برن کر سکتی ہے اور یہ سمسیائیں سمٹم وائی دیں گی آنکھوں میں تیز پانی آنا لال ہو جانا فورن بڑی سینسیشن یہ تین سمسیائوں کے ساتھ جو یوزر ہے یا ویلڈر ہے یا پیشنٹ ہے وہ ان تین سمسیائوں کے ساتھ ہمارے پاس کومن لی آتا ہے تو اس کے لیے ورڈ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کومن لی یہ چیزیں اپنے آپ ٹھیک ہوتی ہیں نہ ٹھیک ہوں کچھ گھنٹوں میں تو اپنے نزدی کے ڈاکٹر کو جا کے علاج کرا سکتے ہیں لیکن پھر میں مجھے یہ کہنا ہے علاج سے زیادہ پریونشن زیادہ ضروری ہے پریونشن is better than cure یہ بہت پرانی کہا ہوت ہے وہ پہلے بھی لاغو ہوتی تھی اور آج بھی اتنی ہی important ہے پریونشن جتنی جلدی کریں گے اُت سے زیادہ ہم ان سمسیائوں سے بچیں گے اور سمسیائوں سے بچنے کے لیے ہم نے ایک چیز محسوس کیا ہے کہ ہمارے پاس جو welder ہے اس کو کچھ اس طرح کی protection use کرنی چاہیے یہ ایک چشمہ ہے جو welder کو اس کو کافی اچھے سے design کیا گیا ہے کمپنی نے اور مجھے لگتا اگر اس کو کوئی use کرتا ہے welding کرتے وقت تو یہ definitely آنکھوں کے damage کرنے سے روکے گا اور جب رک جائیں گی تو کسی کو سمسیائیں نہیں آئے گی اور سمسیائیں آنی نہیں چاہیے بیٹر ہے ہم سب جو welder ہے وہ سارے protection use کریں آنکھوں کی protection کے لیے اس کو glasses use کرنے چاہیے آنکھوں کی دیکھ بال سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سمسیہ آنے سے پہلے ہی ہم اس کو رکھ لیں welder user کو ہمیشہ ہی safety والے ایک تو safety glasses ہیں جو use کرنے چاہیے اور جو بھی manual میں اور سرکشہ کے نیام یا قائدے بتائے گئے ہیں وہ سارے use کرنے چاہیے کیونکہ ایک بار damage ہو جائے گی cornea cornea جس کی ہم بات کر رہیتے پہلے وہ cornea بہت sensitive ہے ایک بار damage ہو جاتا ہے تو اس کی واپسی کا کوئی chance نہیں ہے ایک بار damage ہونے کے بعد cornea permanently آپ کی آنکھوں کا روشنی کو ختم کر سکتا ہے تو بیٹر ہے وہ cornea کے اوپر damage کبھی نہ ہو ہو جائے تو اس کو ترنت جس دن آپ کو welding light لگ جاتی ہے تو اس کو ترنت اسی وقت اپنی آنکھوں کو بند کریں ساپ پانی کے ساتھ دھو لیں اور کوئی بھی antibiotic drop جو آپ کے پاس وہ لے لیں اور آنکھوں کے لیے کوئی pain killer جیسے parasitamol analgene کوئی بھی لے لیں اس کے بعد اگر 3 سے 4 گھنٹے تک کوئی رہت نہیں ملتی ہے تو آپ نے نزدی کی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی رائے لیں جس سے آپ کی اس سمجھے کا ندان جلدی سے جلدی ہو سکے اگر یہ damage permanent ہو گئی تو آپ کی آنکھوں کی روشنی صدا کے لیے جا سکتی ہے اس کے بعد اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہوگا تو میرا یہ آپ user سے یہ request ہے کہ جتنے بھی safety کے نیم آپ کو بتلا جائیں user کے دوارہ manufacturer کے دوارہ وہ سارے کے سارے استعمال کریں اور اس damage کو روکنی کی کوشش کریں یہ damage ہو نہ آنکھیں آپ کی سوست رہیں تندرست رہیں اور آپ اپنے جیون میں کامیاب ہوں یہی کامنا ہے میری دھنی واد